آپ کو بتائیں رزوانہ تشدد کیس میں سیول جیج کی اہلیہ کی درخواست زمانت پر سماد وکیل صفائی نے پولس کو کاروائی کی یک طرفہ قرار دے دیا بتایا کہ جیج کی اہلیہ سومیہ آسم نے بچی کو صحیح سلامت بس ٹینڈ پہنچایا تھا بچی کو زخمی کب اور کیسے زخم آئے بچی کے والدین اور دیگر موبائل کی سی جی آر نہیں لی گئی ملسمہ کا میجر ٹرائل کر کے زندگی خطرے میں ڈال دی گئی ہے اسی حوال سے بات کرتے ہیں جمشید قادر سے جی جمشید قادر آگاہ کیجئے گا گھریلو ملازمہ کے تشدد کے حوالے سے کیس میں کیا اہم پیشرف سامنے آئی ہے جی بلکل یہ ننی ملازمہ رزوانہ جو جہاں تھا کے گھار میں ملازمہ تھی ان پر تشدد کا معاملہ آیا ہے گزشتہ دنوں میں جب یہ باتیہ سامنے آیا میڈیا پر خبریں گردش کرنے لگی تو اس کے بعد اس کا مقدمہ دردگر کیا گیا یہ ملازمہ جس کا پرلو سے سرگودہ سے تھا یہاں سے واپس جو جج ساتھ کی اہلیہ تھی انہوں نے ادھے پہ چھوڑا وہاں سے بس ساتھ سے واپس لے کے اس کی والدہ جب پہنچی سرگودہ تو وہاں پہ ان کی طبیعت غیر ہوگی جو بسیت ہی اس کے بعد اس کو ہسپیٹل منتقل کیا گیا پھر جو ایٹی بنی اس سے مقدمہ چلا گزشتہ ہفتے بھی حفاظتی زمانت لی تھی جج ساتھ کی اہلیہ سومیہ آسن نے آج دوبارہ اس سے سماعت ہوئی ہے جو حفاظتی زمانت ہے اس کی توسی کے حوالے سے اس حوالے سے وکیل صفائی کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر جتنا بھی واقع ہے یہ جود پر مبنی ہے پولیس جتنی بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے یہ یک طرفہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے بظاہر سومیہ آسن کو اور جو سیشن جج ہیں انہیں پسانے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹرپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جتنی بھی کاروائی ہے وہ مکمل طور پر یک طرفہ کی جا رہی ہے جتنے بھی واقعی یہ پلان ہوا یہ تمام سرگودہ پہنچنے کے بعد ہوا جہاں اسلاموات میں جب اس کو رخصت کیا گیا تو مکمل طور پر چہتیاب تھی اور تندرست تھی بچی جس کے بعد بکیل سفائی نے پولیس کی کاروائی کو یک طرفہ قرار دے دیا بہت شکریہ جمشید قادر آگاہ کرنے کے لئے موسیقی